تو ہیلو بھائن لوگ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آئی ڈی سکیم وغیرہ کی نیوکو نیک کے انہا کی مندب آپ کی آئی ڈی کیسے سکیم ہوتی ہے اور اگر آپ کی آئی ڈی سکیم ہوتی ہے تو آپ اس کو کس طرح سے بچا سکتے ہو سکیم ہونے سے اور مندب کی آئی ڈی بندے کس طرح سے سکیم کرنے تے انہا کی مندب ہیک کرنے تے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو وہی بتاؤں گا تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا اگر آپ اینڈ تک ویڈیو دیکھتے ہو سکتے کہ آپ کی بھی آئی ڈی ہیک ہونے سے بچ جائے اور اگر ہیک ہو چکے تو ہو سکتا ہے آپ اسے ریکاور کر لو آپ اس آئی ڈی کو واپس سے مندب کہ آپ اس کا پاسورڈ اپنے پاس رکھ سکو تو بھائی لوگ آج کی ویڈیو میں بس آپ لوگوں کو وہی بتاؤں گا تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لینا اور اپنے یار ایک دو دوستوں کی پسات رہا ہے میں ابھی میں منو کی ویڈیو نہیں ریکارڈ کر پا رہا تھا کیونکہ یار میں پوری طرح سے ڈی موٹیویٹڈ ہو گیا تھا کیونکہ یار منو کی اتنا ویڈیو ڈان رہا ہو یار پھر بھی میں سپورٹ وغیرہ نہیں مل رہا ہے تو کوئی بھی بندہ یار ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا تو بھائی لوگ یار ایک بندے کی ساتھ سیئر کر دیں یار چار سو چار سو سبسکرائبر بس ہونی وانے بھائی پانچ سبسکرائبر بس بچے ہیں تو یار گائز آج چار سو سبسکرائبر کرا دو پھر گائز اپن لوگ ریگونر ویڈیو ڈانیں گے ہر دو دن میں ایک ویڈیو اپنی آئی جائے گی اور مطلب کی بہت ہی انٹریسٹنگ ٹاپکس پہ ویڈیو ڈانیں گے سو گائز پلیز یار اپنے ایک دوست کے ساتھ سیئر کر دینا اور سبسکرائب نہیں کیوں تو سبسکرائب کر دینا سو گائز چنو ابھی اپن چنتے اپنی ویڈیو کی طرف سو گائز ابھی سبسکرائب اور سبسکرائب کامن طریقے کی طرف چنتے کہ لوگ آپ کا آئی ڈی کیسے سکیم کر سکتے ہیں اور یہ بھی بتاؤں گا بھائی آپ اس سے بچے ایسے سکتے ہو سو گائز پہلا کیا ہوتا ہے پہلا سین ہوتا ہے اپنے بھروسے وانوں کا سمجھ جاؤ تو وہ بندل کی ہوتا کیا بندل آپ کے پاس آتا ہے بھونتا ہے بھائی آئی ڈی پاسپورٹ دے دے اور بندل کی تیرا آئی ڈی سے میں کوئی یہ پوکر ایم پی فوٹی چنانے ڈریکن کے چنانے یہ چنانے تو بندل کی کئی بندے تو دے دیتے باقی جو اچھے بندے ہوتے سمجھ دار ہوتے وہ سمجھ جاتے اور وہ نہیں دیتے آئی ڈی اور دوسرا دوسرے بندے کیا کرتے ہیں نائک وہ بندل آپ سے بہنے گا کہ بھائی میرا آئی ڈی نہیں میں تیرا آئی ڈی رکھنے تو بھائی ایکسچینج کرنے کا ایک طریقے سے کہ بھائی میرے سے اپنا آئی ڈی ایکسچینج کرنے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو پاسورٹ دے دیتے ہو پھر بھائی آپ کے سامنے ایک دم سے واتس اپ پر نکھا ہوا آتا ہے پھر بھائی ایک دم سے آپ کو واتس اپ پر بھائی اس کا پروفائل دیکھنا ہی بند ہو جائے گا تو تو سمجھ جان بھائی اس نے بندہ کی اس نے بلوک کر دے پھر وہ بندہ آپ کو بلوک کر دے گا پاسورٹ نینے کے بعد ہے نا اور پاسورٹ وغیرہ آپ کے آئی ڈی کا چینج کر دے گا فون نمبر اپنا نگا دے گا تو یہ ہوتا ہے تو بھائی بندہ کی اگر آپ کو اس سے بچنا ہے نا سب سے پہنی بات میں آپ کو باتا رہا ہوں بندہ کتنا بھی ٹریسٹڈ ہو بھائی بندہ کتنا بھی ٹریسٹڈ ہو آپ اس کو پاسورٹ مد دو چاہے وہ کتنا بھی بڑا یوٹیوبر ہو کتنا بھی بڑا بندہ کی تمہارا اگر گھر کے پاس کا بند ہے تب دے سکتے ہو باقی اگر گیم ویم کا فرینڈ ہے بھائی بھون کے بھی مد دے نا بھائی آئی ڈی پاسورٹ کسی کو بھی کیونکہ بھائی بندہ میں ساتھ بہت ہو چکا ہے بندہ میں ساتھ تو نہیں ہوا میرے دوستوں کے ساتھ ہو چکا ہے بھائی اب کنپرسو کی بات ہے میرا ایک دوست تھا بھائی اس نے اپنے ایک مد ان کو بہت room سے ایک سان سے اپنے دوست کے ساتھ کے ساتھ آٹھا تھا اس کا مد ان کہ وہ دوست بات بہت بہت پکتا دوست بن چکا تھا اس کے ساتھ کھین رہا تھا بھائی اور مد ان کی ایک Bogies اس نے ایک واری ڈی جب میرے دوست سے جو میرا دوست تھا مد ان کو میرے فرینڈ نے دے دی تھی اس ٹیمن اس نے کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے ای ڈی کو پھر ماندہ کی کیونکہ اس ٹائم پہ میرا دوش ٹاپ اپ کرتا ہی نہیں تھا تو اس نے اس ٹائم پہ کچھ نہیں کیا آئی ڈی کو پھر ابھی جو میرا دوش تھا وہ ماندہ کی ٹاپ اپ ووپ اپ کرنا تھوڑا چالو کر چکا تھا تو پھر بندہ واپس سے آئی ڈی مانگتا ہے جو میرا فرینڈ تھا اس کو ہی ماندہ ٹرشت تھا بندے پہ کہ بھائی ایک والنے چکا ہے اگر اس کو سکیم کرنا ہو تھا تو اتنے ٹائم ہی کیوں نہیں کر دیا تو اس نے واپس اسے آئی ڈی پاس دے دیا بٹھ اب کی بار کیا ہوا نا کہ اس بندے نے کر دیا اس کے ماندہ پاسورڈ وغیرہ چینج کر دیا جب میرا دوشت سو رہا تھا اور مطلب کی میرا جو فرینڈ تھا ماندہ کی اس کو بھی جیادہ فیس بک وغیرہ کے بارے میں نانج نہیں تھا تو اس نے ماندہ کی ایمین وغیرہ بھی اپنے فیس بک پہ نہیں لگا رکھا تھا تو ماندہ کی ایمین اگر تمہارے میں ناگا ہی نہیں تو بھائی تو آرانگ سے تمہاری آئی ڈی حک ہو سکتی ہے تو بھائی لوگ اگر تمہارا فیس بک ایک اکاونٹ پہ اگر ایمین نہیں لگا ہے تو بھائی ایمین پاک جرور نکالو بھائی کیونکہ ماندہ کی جو تمہارا فون نمبر ہوتا ہے وہ فون نمبر ماندہ کی ریموف کرنے میں جی کوئی محنت نہیں لگتی ہے بھائی او ٹی پی وغیرہ کے بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن جو تمہارا ہوتا ہے ایمین اس کو بھائی ریموف کرنے میں بھائی بڑے سے بڑے اس کیمر کو بہت محنت لگ جاتی ہے تو بھائی ایک بھائی اپنا ایمین نگانے کیونکہ ایمین جو بندے بہت تگڑے اس کیمر ہوتے ہیں انہی لوگ بس بندوں کی کر پاتے ہیں ایمین ریموف باقی وہ چھوٹے موٹے بندے نہیں کر پاتے ہیں جو اگر 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 پروفیشنل اس کیمر ہوگا وہ ہی کر پائے گا یہ سب چیزیں تو پہنی چیز تو یہ ہے اور دوسری چیز ہے اگر تم دوسری سب سے سمپن چیز تمہیں بتا رہا ہوں اگر تم اپنی ایڈی کو ایک دم سے بچانا چاہتے ہیں تو بھائی دوسری چیز بتا رہا ہوں اپنی ایڈی میں نا اپنا آدھار کارڈ نگانو بھائی آدھار کارڈ سے کنیکٹ کرنو اپنی ایڈی کو بتا رہا ہوں اگر تم نے اپنی ایڈی کو آدھار کارڈ سے کنیکٹ کرنیا نا بھائی ایک بار پھر بھائی وہ کتنا بھی بڑا سکمر وہ بھائی تمہارا کچھ نہیں بھی گارَ سکتا اگر ایک بار تمہارا آدھ strike어가at connect ہو گیا تو کیونکہ بھائی آدھauc ort سکر وقت تلك 말고 بھائی برے سے بڑا سکمر تمہارا کچھ نہیں بھی گارر پائے گا کتنا بھی بڑا سکمر بس تمہیں بھائی منلو کہ تم چاہتے ہو تو آرام سے اس کے فون سے لاؤount کر سکتے ہو اگر اس نے پاسورڈ وغیرہ سب چینج کر دیا ہے پھر بھی تم ریکاور کر سکتے ہو تو بھائی اگر کسی کو پاسورٹ دیتے ہو تو ایک چیت دیان رکھنا اپنے فیس بک میں ایمن لگانے اور ساتھ میں اپنے فیس بک میں آدھار کارڈ لگانے تو بھائی چلو اتنا ہی بتانا تم انتے نیکسٹ ویڈیو پہ اور آئی ڈی پاسورٹ مد دیا کرو چلو گائز اور بھائی مندو کہ اگر تم لوگ سوچے ہو بھائی کسی کا آئی ڈی سکیم کرنے گا یا پھر تم یہاں پہ سوچ کے آئے تو مد نو کی آرد اس کیلئے تو سوری یار میں نے اس میں کیا کہتے ہیں تھم نین وغیرہ پہ لگا کے رکھا ہے اس کیلئے سوری بھائی اگر مد نب ویڈیو پہ میں آنے جی دینی کو سکر رہا تھا کہ بھائی اگر تم یہ سوچ کے آرد کہ ہم اپن ویڈی سکیم کریں گے ویڈیو دیکھنے پہ یا پھر مد نب اپنے لوگ بھی آئی ڈی ویڈی سکیم کریں گے تو بھائی تم کو یہی کہنا چاہوں بھائی مت کرنا پہنی بات تو بندی کا مطلب کی بہت زیادہ مطلب محنت رہا ہوتا ہے آئی ڈی پہ بھائی بندہ کچھ کاروا بھی سکتا ہے بھائی اپنے آپ کو اور دوسرا کیا ہے کہ بھائی بندی نے بھائی چانس اگر پولی ملک پودیس پولیس ریپورٹ کر دی سائی بھائی ویڈی پہ تمہارا ریپورٹ دان دیا تب بھائی تمہارا چھوٹی سی آئی ڈی کی وجہ سے تمہاری پوری جندگی خراب ہو سکتی ہے تو بھائی یہ سمبھنا سکیم و سکیم کے چکر میں مت پڑو اور بھائی اگر تم یہ سوچ گیا میں سکیم کرنے کی ٹپس این ٹرکس دوں گا تو بھائی میرے سے خود آئی ڈی و آئی ڈی سکیم بغیرہ کرتی نہیں آتا ہے تو بھائی بس اتنے بات آنا تھا موسیقی